دنیا میں آج کرونا ویرس سے جو عوام پریشان ہیں میں وہ عوام کو ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں جس طریقے سے گورنمنٹ آف انڈیا کی گائیڈ لینس ٹائم ٹو ٹائم آتے جا رہے ہیں وہ آپ کی سلامتی کیا اور آپ کی سیفٹی کے لیے ہے اس کو آپ لوگ اوبے کریے اور جس طریقے سے گورنمنٹ بتا رہی ہے آپ لوگوں کو احتیاط برتنے کے لیے وہ احتیاط برتی ہے آج جس طریقے سے ریشیو بنیزبت انڈیا اور چائنہ یہ دو بڑے کنٹریز ہیں جہاں پر ایک سو چالیس کورڈ کی چائنہ کی پاپلیشن ہے اور پلٹ کے انڈیا کی ایک سو پینٹیس کورڈ پاپلیشن ہے اور جہاں پر چائنہ میں ہزاروں جداد میں اموات ہوئے ہیں اور ہزاروں جداد میں لاؤس ہوائے اسی ہزار زیادہ لوگ کنفرم کیسز ہے چائنہ میں آپ پڑھا کے انڈیا میں آئیے جہاں پر آپ کو چودہ پندرہ سو سے زیادہ بڑھ کے کنفرم کیسز پولے اور انڈیا میں نہیں ہیں اور دس یا بارہ آدمی کی جو ہے اموات ہوئی ہے یہ دیکھئے اس کی وجہ یہ ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا نے ٹائم پہ پریکوشن لے کے عوام کی سلامتی کے لیے عوام کی سیفٹی کے لیے جس طریقے سے لوگ ڈاؤن کا انانوسمنٹ کیا ہے اس کے اندر ہندوستان کی ہر ایک عام انسان کی ہر ایک ناغری کی بہت بڑی اس میں جان کی سیفٹی کے لیے ان لوگوں نے اقدام کیا ہے اس پہ عمل پہلا رہی ہے اور جس طریقے سے گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک لاکھ ستر ہزار کلوڑوں کے پیکج دیا ہے جو میڈن کلاس لوگ جو میڈن کلاس لوگ جو سفر ہو رہے ہیں وہ سفر نہیں ہونا ان تک ہماری امداد پہنچنا بلکے ایز ایز سٹیٹ گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے اس کے اندر جس کے پاس وائٹ راشن کارڈ ہے ان کو پندرہ سو روپے اور دوسرے کچھ راشن کے اشیاء سٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے فرام ہو رہے ہیں میں ہمارے چیف منسٹر آف تیلنگانہ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے پوری عوام کو جو عوام سفر ہو رہی ہے ان کے لیے آپ یہ ریلیف پیکج جیجے جس کے پاس وائٹ راشن کارڈ ہو یا نہ ہو ہر ایک جو عدمی روز مر رہا کما کے کھانے والا ہے ان کے پاس کسی کے پاس راشن کارڈ نہیں ہو سکتا جو لوگ باہر سے آکے ہمارے تیلنگانہ سٹیٹ میں کام کر رہے ہیں جیسے جھاڑکن ہے یو پی ہے بیہار ہیں یہاں کافی لوگ جو ہے ہمارے تیلنگانہ سٹیٹ میں کام کر رہے ہیں میری تیلنگانہ چیف منسٹر سے اور جو بھی ان کے کنسٹ آفیسر ہے ان سے گزارش ہے جو لوگ باہر کے آئے ہیں اور جو لوگ یہاں کے ہیں جو غریب لوگ ہیں بی پیل فیملیز ہے جس کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے ان کو بھی آپ کی امداد ٹائم ٹو ٹائم پہنچنا چاہیے امداد کے ساتھ ساتھ میڈیکل کا جو سانیٹیزیشن کا چل رہا ہے پرٹیکلر ایریوں میں جس کا جہاں انفلنس رہا انہیں اپنے ایریوں میں لے جارہا کروا لے رہا ہے جس کے پاس انفلنس نہیں ہے وہ ایری آج بھی ویسی چھے جیسے کہ کافی لوگ تیلنگانہ اسٹیٹ کے کئی بورڈر پر سٹک ہوئے ہوئے ہیں کافی دنوں سے وہ لوگ حکومت سے ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کو تیلنگانہ میں آنے کی ازادت دے تو اس کے لیے آپ تیلنگانہ حکومت سے آپ کیا ڈیمان کرتے ہیں اور سنٹر گورنمنٹ اس کے اندر کیا اخدام لے گی تیلنگانہ میں جو لوگ آنے والے ہیں تیلنگانہ میں لوگ آنے والے بول کے نہیں ہیں آپ کا جو سوال ہے یہ پورے ہندوستان کے بورڈرس کے پر جو لوگ ہیں تیلنگانہ میں بھی ہوں گے ہر ہندوستان کے ہر اسٹیٹ کے بورڈر پر ایکزٹ اور انٹری پر کافی لوگ جانے والے بھی آنے والے بھی اس کے لیے ہوم منسٹری ایک پلان بنا رہی ہے کس کو کس طریقے سے سالف کیا جائے کافی لوگ روڈوں پر آج بھی ہیں چلنگانا کے بارٹر پہ بھی ہے آنترا کے بارٹر پہ بھی ہے ڈلی کے بارٹر پہ بھی ہے آج کئی لوگوں کے مجھے کالز بھی آئے ہم لوگ اپنے شہر کو جانا چاہ رہے ہیں اس میں کچھ مدد کر سکتے ہیں آپ کوئی سوال نہیں ہے آپ کو یہاں کچھ پرابلم ہے تو بولیے آپ کی وہ پرابلم سوال کریں گے جب گورنمنٹ آف انڈیا کے ڈائریکشن آئیں گے جب ہی بھی کوئی سولد ہوں گی آپ کو بھیجانے کی ہم اس میں آپ کو پس اس میں آپ لوگ بھیجائیں گے اپنے اپنے شہر میں اپنے اپنے بطن میں